موسیقی موسیقی اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے ڈاکٹر آپ سے میں چاہوں گا کہ اس معاملے پر گفتگو کی جائے کہ خاص طور پر جو پیچیدہ امراض ہیں جس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کو ڈالیسس کی طرف جانا پڑتا ہے وہ کیا وجوہات ہیں کیا عوامل ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے جی بسم اللہ نعمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فائیم ہربلسٹ کا آپ کو تمام دیکھنے والے ناظرین کو یاسر بھائی کو کے ٹوانٹی ون کی ہماری پولی ٹیم کو اور خاص طور پر وہ ناظرین جو کہ سوشل میڈیا پر چاہے کے ٹوانٹی ون کے پلیٹ فارم ہو انسٹاگرام فیس بوک یوٹیوب ٹیوٹر یا ڈاکٹر فائیم ہربلسٹ کا پلیٹ فارم ہو ہم سے کنیکٹیٹ رہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو ہماری پوشٹس کو نہ صرف لائک شیئر سبسکرائب کرتے ہیں بلکہ ہماری اوصلہ فضائی بھی کرتے ہیں کمنٹس بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں جس سے دیگر دیکھنے والے یا سننے والے ناظرین مستفید ہوتے ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام مرض یہ ہے کہ آج کا جو ٹوپک ڈائیلیسس کے حوالے سے جو کیوریز ہیں کوشنز ہیں آپ لوگوں کے کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ دوسرا یا تیسرا موزی مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ ہے گردے کی خرابی گردے کی خرابی کے حوالے سے بہت سالی غلط فہمیاں خوش فہمیاں دونوں مارکٹس میں آویلیبل ہیں اور وہ مارکٹ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جہاں آویلیبل ہے جس کو آج کل سوشل میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے ہمارے ہاں قدم قدم پر بہت سارے میڈیا ہوسز ہوں یا کوئی کمپنیز ہو اپنی سوشل میڈیا پیجیز کی اپنے چینلز کی پرموشن کے لیے کوئی بھی چلتی پورتی سنی سنائی بات کو سن کر دیکھ کر وہ پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری پوسٹ جو ہے زیادہ زیادہ لائک شیئر سبسکرائب ہو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ یوزرز ملیں اور ہمارا جو لوگو لگاوائے یا ہمارا جو نام ہے وہ پرموٹ ہو تو یہ ایک مارکٹنگ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جو کہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ صحت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے انسانی جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں اپنے اس ٹوپک کا باقاعدہ آغاز کروں گا اس حدیث شریف سے کہ جو جسم کے آزا کے بارے میں نہ جانتا ہو دواء کی معیت نہ جانتا ہو اگر وہ علاج کرے تو اپنا ٹھکانہ جہانم میں دیکھے یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اب جب ہم کیڈنیز کی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے غلط فہمیاں ہیں ایک جو سب سے بڑی غلط فہمی جو کہ آپ کو اکثر سوشل میڈیا پر بلکہ اب تو کچھ لوگوں نے اپنے پوموشن کے لیے بینرز بھی لگانا شروع کر دیئے کہ روزانہ صبح نہاروں آٹھ گلاس پانی پینا آپ کے گودوں کے لیے نہائیتی صحت مند ہے آپ کے پیٹ کے لیے نہائیتی صحت مند ہے جنگی میں دنیا میں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی یہ نہائیتی جھوٹ ہے اور نہائیتی غلط ہے گرم پانی پینا یا تھنڈا پانی پینا یہ زہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر بہت سارے اوٹو سینسرز لگائیں جس کو ہیٹ کرتا ہے جس کو سپروائز کرتا ہے سینٹر نورس سسٹم اب آپ کو پلک کب جھبکنی ہے آنکے کب بن کرنی ہے کب پیاس لگنی ہے کب بھوک لگنی ہے کب شہوت کا معاملہ ہونا ہے کب آپ کو اٹھنا ہے کب سونا ہے یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اندر دل کتنی دفعہ دھڑکنا ہے کب زیادہ دھڑکنا ہے کب کم دھڑکنا ہے جو یہ ایک پمپنگ مشین ہے اس نے بلڈ سرکولیشن کب تیز کرنا ہے کب باڈی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے کب آپ کے سیلز کو ٹیشیوز کو آرگنز کو انرجی چاہیے ہوتی ہے تو چارجنگ لیویل بڑھانا ہے کم کرنا ہے تابعا ہم آٹو سینسرز آپ کی باڈی میں لگے ہوئے اب ہم جب اپنی باڈی کو یوز ٹو کر لیں تو وہ یوز ٹو آپ کر لیں گے تو آپ دردس کلاس پانی کی آپ کو عادت ہو جائے گی مگر یہ وہ عادت ہوگی جو ویداؤٹ اینی سینسرز کام کرتے ہوں گے اور ایک نیا سینسر قدرتی طور پر جنم لے گا آپ کی باڈی کے اندر جو آپ کو یاد دلائے گا سو باڈ کلاس پانی پینا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات کو یاد دلائے جاتا ہے کہ آپ بہت دیر ہو گئے سگریٹ نہیں پی پان نکھایا گھٹکا نکھایا یا کوئی بھی اس طرح کا نشہ جو الکوہل وغیرہ یوز کرتے ہیں تو یہ قدرتی نظام میں کہ جو چیز آپ یوز کریں گے اس کا ایک سینسر کا لد جی اضافہ فرما دیتے ہیں باڈی کے اندر مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے اس کی شگر کنٹینیو ایٹ ہنڈرڈ ہے اب اس کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی اور ایک سینسر اس حساب سے سیٹ ہو جائے گا اگر اس کی شگر ہنڈرڈ ہوئی تو اس کو لگے گا میری طبیعت خراب ہو گئی دو تین دن لگیں گے اس کو سیٹ ہونے میں مثال ایک اور دے دوں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ کچھرا کنڈی سے کچھرا چنتے اکثر بچے ہم نے دیکھے اور دیکھا وہیں بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں اسی کچھرا کنڈی سے جو کھانا نکلتا ہے آپ کا ہمارا پھیکا ہوا اور بچا ہوا یہ ایک لمحافی کی ہے یہ ایک الگ چیز ہے مگر ایسا ہوتا ہے اب اس بچے کو آپ نے کبھی ہسپٹل میں ایڈمن نہیں دیکھا ہوگا کبھی لیپ ٹیسٹ نہیں کرا رہا ہوگا ایک سرے نہیں ہو رہا ہوگا اس کا تھائر ایٹ کا ایشو نہیں ہوگا اس کا کڈنی کا ایشو نہیں ہوگا اس کا ایک سینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے باڈی یوسٹو ہو جاتی ہے اب پانی زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے یوسٹو تو ہو جاتے ہیں سگریٹ پینے سے بھی ہو جاتے ہیں سینسر بھی ڈیویلپ ہو گیا مگر پانی زیادہ پینے سے آپ کی جو کڈنی کے سائز مشکل سے ڈیڑھ دو انچ ہے اس کڈنی پہ اور اس میں بارک سے جلی ہے جب مل مل کے کپڑے سے بھی بارک اور پتلی ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ آپ اگر دیکھیں معاملات کہ وہ پانی جب اس کے اندر سے چھنتا ہے گزرتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک اچھا یہی ہماری کوشش بھی ہے کیونکہ جو سب سے زیادہ سوالات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ یہ جو گردے کا مرض ہے اس میں کیوں اتنی تیزی سے اصافہ ہو رہا ہے ایک تو بات آپ نے اس کی نشاندہی کر دی کہ یہ جو پانی کا بیجہ استعمال ہے یا زیادتی ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو خاص طور پر جو ڈیالیسز ہے یہ بہت سارے کیسز میں ناگزیر ہو جاتا ہے کیا اس کی ضرورت واقعتا ہے یا ہم لوگ اس کو اس ٹریٹمنٹ کو استعمال کرنے میں جلدی کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اور ایک سوال اور جو ہمارے ایک بڑے اچھے بیور ہیں انہوں نے پوچھاتا ہوئی ہے کہ یہ جو کٹنی جس کے بارے میں آپ اکثر لب لبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کو استعمال نہیں ہے تو دوبارہ سے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے کیا گردے کے لیے بھی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ موجود ہے کہ اگر وہ قابل استعمال نہ رہے ہیں تو دوبارہ سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینے کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ویلکم بیک جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جائری تھا ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہے اور باتوریتی مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور بریک جانے سے پہلے جو سوال تھا وہ گردے کے مرض کے حوالے سے اور اس کے مختلف امراض کے حوالے سے جی ڈاکٹر فرما ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ جو آپ کی طرف سے مزید سوالات آئیں لوگوں کے دیکھیں اس کا علاج تو ممکن ہے مگر علاج سے پہلے ایک تو غلط فہیمیوں کو میں مزید وہ ڈسکس کروں گا ایک اور غلط فہیمی کے حکیم کی دباہ کھا کر گردے فیل ہو جاتے ہیں اب میں دیکھنے والے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ڈائیلیسی سینٹرز ہیں گردہ واشنگ سینٹرز ہیں میں تو گردہ واشنگ سرویس سینٹر کہوں گا کہ وہاں جائیں تو جا کے دیکھیں گے تو ایک بھی آپ کو حکیم کی دباہ کھاتا وہ مریض نہیں ملے گا ایک اور بڑی غلط فہمی ہے کہ کشتہ اجاد بناتے ہیں حکیم جو نہائیتی خطرناک ہے تو ایک چیز اور نالیج میں اضافہ کروں کہ آپ کی انگریزی عدویات کے اندر جتنے بھی فالی کے ایسے ٹائپ آئرن ٹائپ چیزیں دی جاتی ہیں یہ وہی کشتے ہیں جو ہربل کے کشتے ہیں جو دیے جاتے ہیں اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں علاج کا ایشو یہ ہے اس کا گردو کو علاج کا کہ سب سے بہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم غلط چیزیں کھاتے پیتے ہیں لائف اسٹائل خراب کر دیتے ہیں نیچرل زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں پانی کا بے درہ استعمال کرتے ہیں ویڈاوٹ اینی ریکوائرمنٹ ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کچھ سی بھی پیشنٹ کے اگر ڈائلیسی شروع ہو جائے تو اس کی عمر صرف دو سال بچتی ہے یہ ایوریج ہے کہ اگر آج کسی بھی مریض کا ڈائلیسی شروع ہو گیا گردے کی واشنگ صفائی شروع ہو گئی ہے چاہے وہ مہینے میں ایک دفعہ ہو رہی ہو پندرہ دن میں ہفتے میں ایک دفعہ ہم نے ایک تو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ٹریٹمنٹ کا ریزلٹ کئی دفعہ ڈسکس ہوا میں گئے ٹھیک ہے کہ ہمارے پا پیشنٹ ابھی لاسٹ فیفٹین ڈیس پہ لے ایک سکسٹین پوائنٹ سمتنگ کریٹین آئین کے ساتھ جب آیا تو الحمدللہ فیفٹین ڈیس کی دوہ سے اس کی میڈیسن اس کا کریٹین آئین ہے وہ ون پوائنٹ سیون ہو گیا تو ڈائلیسیس سے پندرہ دن میں چھٹکارہ ملیا اچھا ڈائلیسیس کے پیشنٹ کو ہوتا ہے کیا کیا اس کا بلیڈ پیشر بڑھتا ہے پشاب آنا اس کو کم ہو جاتا ہے اب ان مسائل کے لیے یہ سمٹمز ہیں ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں ہم نے باتنگ ٹپ کا آغاز کیا ہے اپنے کلینک کے اندر جس میں میل اور فی میل سب کے لیے ڈیفرنٹ آہ سٹنگز ایریاز ہیں باتنگ ایریاز ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بلیڈ پیشر شوگر چیک کرتے ہیں اور پیشنٹ کو کہتے ہیں کریٹی نائن آپ چیک کروا کے آجائیں ٹیسٹ اور صرف ون سیٹنگ کے اندر اس کا کریٹی نائن بھی بہتر ہوتا ہے بلیڈ پیشر اگر وہ باتنگ ٹپ میں دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے فورٹی ٹو فورٹی فائف سانٹی گریٹ کے اندر ہمیں پیشنٹ کو بٹھانا ہوتا ہے گردن تک اس کے بعد جب پیشنٹ باہر آتا ہے اس کا بلیڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے ہاتھ پاؤں جو سوجے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں کریٹ نائن آپ جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی قدرے ممکن والے جو فیگرز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ خدا نبی کریم صاحب کا موجزہ ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ پاکستان میں پہلا سینٹر ہمارا ہے جو ہم نے ڈائیلیسیس کے پیشنٹ کے لئے کیونکہ یہ اس وقت دنیا کی بڑی خطرناک بیماری بن رہی ہے جس طرح کہ ہم فود انٹیک کر رہے ہیں جس طرح کی لائف اسٹائل جی رہے ہیں جس طرح پانی کا بیدرہ استعمال ہے آٹیفیشل غیر قدرتی غیر فطری عدویات کا کھانے پینے کا استعمال ہے جو ہمارا ایڈموسفیر ہے ماہول ہے جو ہم مٹی کھاتے ہیں سارے دن اپنی نیزل کیوٹی کے ذریعے انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناکی جو ہم ڈرنکس کا بیتعاش استعمال کر رہے ہیں ہم الکول کا استعمال کر رہے ہیں دیگر نشے والی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ آتا ہے اور الحمدللہ ویری فرز دے ڈائیلیسیس سے پیشنٹ کی جان چھڑی آتی ہے سوگر کا پیشنٹ اکثر پیشنٹ سوگر کے ہوتے ہیں جو ڈائیلیسیس کے ہوتے ہیں ففٹی سکسٹی ایٹی پرسنٹ یہ کیوں کہ ان عدویات کا بے دریعہ استعمال کرنے سے بھی پیشنٹ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک آویرنس کے لیے یہ سیگمنٹ بڑا ضروری تھا جو ہم نے فرس سیگمنٹ اور لوگوں کے سوالات تھے چیزیں تھی کہ گردو کمرز ٹھیک ہو سکتا ہے ڈائیلیسیس سے چھٹکارہ ایک دن میں مل سکتا ہے مگر اگر آپ نے لیپ ٹیسٹ کروانا ہے تو نام چینج کرا کے نئی جگہ سے کروائیے گا کیونکہ وہاں چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں بعض اوقات ان کو کوئی ایمرزن سے کچھ پرانی ریپورٹ کے کچھ پوائنٹس آگی پیچھے کر کے نکال دیتے ہیں کیونکہ کبھی بھی کریٹنائن کم نہیں ہوتا یوریا کریٹنائن یوریا جو ہے وہ کم نہیں ہوتا اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو نورمال رینج ہوتی ہے کریٹنائن کی 1.5 ہوتی ہے اور یوریا کی 50 ہوتی ہے مگر عموماً جب یہ 5 پلس ہو جاتا ہے کریٹنائن اور 200 پلس ہو جاتا ہے یوریا تب جا کے ریپورٹس کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ گردے کے جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ 1.5 کے بعد 2 پہ آ رہا ہو 2.5 پہ آ رہا ہو جب کیس بگڑ جاتا ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کے اب گردے واش ہوں گے گردوں کی صفائی ہوگی پیشنٹ بلکل ڈھل جاتا ہے بلکل پیلا پڑ جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا اس موزی مرز سے جان چھلانے کا بھی ایک بیڑا ہم نے پاکستان میں اٹھا ہے ابھی سٹارٹ میں ہم نے یہ انچولی فیٹل بیریہ بلوک ٹونٹی ہربل ہیلز کلینک ہے ہمارا تو وہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور صبح دس سے لے کے رات دس بے تک یہ فیسلیٹی آویلیبل ہیں تو آپ آ کے ہیں وہاں پر مستفید ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی ڈائیلیسیس کے پیشنٹ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ جو ڈائیلیسیس کے پیشنٹ کی دو سال کی صرف لائف رہ جاتی ہے تو اس سے بہتری ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو پہلے سے ڈائیلیسیس پر ہیں کیا وہ ان ٹریٹمنٹ سے فائدہ ان کو ہو سکتا ہے یہ بھی میں جاؤں گا تھوڑا سی پہلے دینی میں نے بتایا کہ جب آپ پہلی دفعہ بات تھی تب کے اندر پیشنٹ ڈیٹے گا اس سے پہلے ہم اس کا بی پی لیں گے ہاتھ پاؤں کی سوجن چیک کریں گے پکچر لیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ریٹرین کروا کر آئے اور وہاں پہ جا کے بھی کروالے ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ ثابت ہوا کہ جناب اگر جو پیشنٹ پہلے سے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں ڈائیلیسیس ان کا ہو چکا ہے تو کہا یہ جاتا ہے خیال یہ ہے کہ ڈیلیسیس پہ جانے کے بعد پھر واپسی ناممکن ہوتی ہے تو یہ اب ہم بھی دور ہو گیا تو یہ جناب مسائل ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے جو خاص سور پہ پتھری کے جو پیشنٹ ہیں ان کے بارے میں میں چاہوں گا ذرا بات ہو جائے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے کیا ان کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے جس سے پتھری جو ہے وہ اضائل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ جو کیسز آئیں ہیں بھی گزشتہ دنوں میں ریپورٹ ہوئے وہ کہ اس میں کیڈنی کے اندر جو ایچ سٹونز بن جاتے ہیں اس کے بھی ہیں جی اس کی بھی دو تین غلط فیمیاں ہیں پہلی غلط فیمیاں تو یہ کہ چھوٹے چھوٹی جو کنکریٹ کہتے ہیں ملکو چھوٹے باریک ذرات ہوتے ہیں اس کو بھی ہمارے ڈاکٹرز دیکھنے کے بعد پتھری کر دیتے ہیں اور آپریشن کرنے کے لیے پیشنٹ کو لے جاتے ہیں اگر ہم گردوں کے اندر بات کریں تو باریک باریک ذرات تو ہر کیڈنی میں ملیں گے آپ کو تو وہ زبردستی پیشنٹ بنانے والی بات اور نوٹ کمانے والی بات کم شکم حربل ہیلز کلینک میں یا ڈاکٹر فہیم حربلس کے پاس نہیں ہے دوسرا ایک یہ کانسپٹ بھی بہت زیادہ ہے کہ پانی میں جو آپ جتنی بھی مٹی پی رہے ہو وہ اس سے ہی پتھری بنتی ہے ایسا نہیں ہے آپ بھرے پتی کی سبزیاں زیادہ کھائیں گے پتھری بنے گی اگر آپ ٹیماتر زیادہ لیں گے تو پتھری بنے گی آپ پان گھٹکے کھائیں گے تو پتھری بنے گی آپ کو اگر گیسز رہتی ہوں اور اسٹمک ڈسٹرپ ہو تو سب سے بڑی وجہ سٹون کی چاہاں وہ گاز سٹون ہو چاہاں وہ کیڈنی سٹون ہو یہ وجہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح پتھری بنتی ہے اس کو اسی طرح ڈیزولف کرتے ہیں دواؤں سے تو اس کے لیے باتیں ٹپ کا کردار نہیں ہے اس کے لیے پھر میڈیسن دیتے اور الحمدللہ اگر پتھے کی بھی پتھری ہے تو وہ بھی الحمدللہ نکل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئے اس کے تو جگہ ہی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے نکلے گی کیسے تو میرا یہ سوال ہے اس کے جواب میں کہ سر یہ راستہ تھا کیسے جو اس کے اندر پتھری بنی ہے اور گئی کیسے گئی کیسے تو وہ جس طرح بنی ہے موسی طرح ڈسٹروائے کرتے ہیں پتھے کی پتھری ہمیشہ گیس سے بنتی ہے جتنے بھی مریض ہیں پتھے کی پتھری والے وہ ابھی لائف آئے ہیں کال پہ آئے ہیں ہم سے بات کریں بتائیں کہ ان کو گیسز ہوتی ہیں یا نہیں اس طرح ہوتا یا نہیں بلکو ٹھیک ہے پہلے کال آ رہے ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بلکو ٹھیک تھا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی میں محمد عرفان سلطانی بات کر رہا ہوں کراچی جی جی فرمائیے سلطانی صاحب سر یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا چھوٹا سا ہی ہے فقط کمر میں جرد رہتا ہے گردے میں ہے اور میرا مو بھی پکا ہوا ہے تو اس کے بارے میں اگر ڈاکٹر صاحب بتا دے گی لائف جواب دیتے ہیں لائف ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کر رہیں گا ٹی وی پہ اب آپ جواب سنجھے آپ کا جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ میدے کا بھی مسئلہ لگ رہا ہے اور کڑنی کا بھی مسئلہ لگ رہا ہے اس کے لیے بہتر یہ کہ کلینک آ جائے ہونا ہمارے نمبر چل رہے ہیں واتس اپ ان پہ آپ رابطہ کیجئے تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے کونسٹیپیوشن آپ کی دیکھنی ہوگی اور آپ کی یورین کی کونٹیڈی دیکھنی ہوگی کلر دیکھ رہا ہوگا تو اس حوالے سے آپ واتس اپ کر دیجئے تو آپ کو جواب دیتے ہیں مگر انیشلی میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہرے پتیو کی سبزیاں اور ٹیمارٹر کا استعمال بند کر دیں پان گھٹکا اگر لیتے ہیں تو بند کر دیں پانی اگر آپ مٹکے کا نہیں لیتے تو مٹکے کا صاف چھناوہ ابلہوہ پانی شروع کر دیں میں مینل وارٹر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مینل وارٹر بھی ایک بیماری ہے اور کردے فیلیر کے اندر مینل وارٹر کا بہت بڑا کردار ہے یہ ایک بڑی سخت اور کڑوی بات ہو جائے گی جس پہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو کہ پانی پاکستان جیسے ملک میں بیچ کے ہی ان کا گزر بسر ہے ان بیشاروں کو بڑے مسائل ہو جائیں گے چاہے ہمارے حکومتی معاملات ہوں چاہے نچلے طبکے کے لوگ پانی بیچ بیچ کے ہی ہمارا گزارہ ہو رہا ہے کچھ ساتھیوں کا دوست کا جو ہمارے جسم کا حصہ ہے کیونکہ حدیث شیف کے مفہوم میں ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں تو کسی ایک کو تکلیف ہوتی تو دوسرے کو تکلیف ہوتی اور کوئی ایک گنا کرتا ہے تو ہم بھی کہیں اس کے حصدار نہ بن جائے تو اس لیے اس کی آویننس ضروری ہوتی ہے ملکہ ٹھیک ہے بات ہوں گے اب تھوڑی سی کڈنی سے ہٹ کے تھائرائیڈ کے حوالے سے کیونکہ اس کے بھی کوئیسچنز ہیں کچھ ہائپر تھائرائیڈ اور اس کے کچھ سیمٹمز کے حوالے سے بات کریں گے ان کی میڈیسن جو لائف ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے ہماری غلط غزاؤں کی وجہ سے غلط دواؤں کے استعمال کی وجہ سے آج دس بارہ سال چھ سال کے بچے کو بھی تھائرائیڈ ہو رہا ہے اور بزرگوں کو بھی ہو رہا ہے آپ کی بانچپن کی بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ تھائرائیڈ ہے ابھی ایک سروے کے مطابق جو کہ ذاتی طور پر ہم نے کروایا ایٹی پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں تھائرائیڈ ہے بلکہ اور تھائرائیڈ کے ریزلٹ بھی اگر آپ ریپورٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بہت بڑھ جانے کے بعد ریپورٹ کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ زندگی بھر آپ نے ایک خاص مخصوص دوا ہوتی ہے جس کا نام اس مرض سے بڑا ملتا ہے جلتا رکھا گیا تھا کہ آپ اس کا حصہ سمجھیں کہ لازم اور ملزوم میں دونوں چیزیں تو وہ آپ نے زندگی بھر دوا لینی ہے مگر اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے آپ کے تمام جو وائٹل اورگنز ہیں ان میں فیٹ کا ایشو شروع ہو جاتا ہے آپ ڈائپٹیک ہو جاتے ہیں آپ ہپیٹنسیب ہو جاتے ہیں آپ کینسر کی طرف چلے جاتے ہیں اگر خواتین ہیں تو جسم پہ غیر ضروری بال یعنی جہاں خواتین کے بال نہیں ہونے چاہیے صاف لفظوں میں کہوں گا دھاڑی موچے آنے لگتی ہیں جسم پہ بال آنے لگتے ہیں آپ کی جو ہے وہ ریپوڈیکٹی سسٹم ہو جاتا ہے مرد یا خواتین دونوں کے اندر اوبیسٹی میں نے آپ کو جس طرح بتایا ڈائپٹی کی چیزیں بتیں یہ تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہم اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہمیں ایک صفوف دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اوریٹ کرتے ہیں الحمدللہ فیری فرضی سے تمام عدویات سے جان چھوڑ جاتی ہے نائنٹی ڈیز کا کورس ہوتا ہے اور الحمدللہ تھائیوریٹ کا مسئلہ جڑ سے حل ہو جاتا ہے مگر میں ان لوگوں سے بھی التماس کروں گا کہ جو ہمارے مریض بے اولادی بانچپن کے اندر ٹھک کر کے کسی حکیم کے پاس پہنچتے ہیں یا کہیں سے بھی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ٹی ایس ایچ لازمی ٹیسٹ کروائیں اپنا تھائیوریٹ لازمی ٹیسٹ کروائیں کسی اچھے طبیب کو دیکھتے ہیں جو آپ کو دیکھے کہ اگر تھائیوریٹ کا ایشو ہے کیونکہ پھر ہوتا ہے یہ کہ حکیم بدنام ہوتا ہے وہ حکیم بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں کیا چیزیں دیکھنی ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ بس وہ آیا اولاد نہیں ہے بس یہ ہو گئی اولاد پتہ چلتا ہے اس حکیم کے بیچارے کے خود کے دو بچے بڑے مشکل سے ہوا ہیں اب اس حکیم کو پتہ ہی نہیں ہے نا چیز ہوگا تو ہم نے مرض کو جڑ سے پکڑنا ہے مرض کو جڑ سے ختم کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے چاہے میں طبیب ہو یا میں مریض ہوں کہ میں نے وقتی ٹریٹمنٹ نہیں لینا میں نے مینجمنٹ نہیں کرنا میں نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنی ہے جی کالر کو شامل کرتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں گلسن سے پول رہا ہوں سبسکر حمد میرا چار سال پہلے میرا ایک ٹریٹمنٹ جوا تھا تو ایک ٹگنی میری میری ڈیمیج ہو گئی تھی ایک ٹریٹمنٹ کرنے کو نکلوا دی ایک ٹریٹمنٹ کرنی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس ایک میں بھی پتھر تھے پتھر پتھریاں شوٹی شوٹی پتھریاں تھے بیس پچیس وہ بھی دوسرا پیس نے اس کا کروا ہے پھر اس کی بھی پتھریاں نکلوا دی ٹھیک ہے وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کا کیا حل ہے کیا کروں میں جر جر کے جیتا ہوں میں بیٹی دیو آتے ایک ٹگنی ہے اور اس میں پتھریاں تھی نکلوا دیئے دوبارہ نہ ہو جائے پتھریاں یا کیا کیار کرنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ تو فیل بھائی سب سے پہلے تو آپ نے ہرے پتے کی سبزیاں ٹیمارٹر آلو بڑے کا گوش چنے کی ڈال سختی سے حرام کر لیں اپنے اوپر اور یہ لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک محفل میں ایک دعوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرما تھے تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے سے روپ دیا جبکہ دنیا جانتی ہے اور آدھی سے مبارکہ میں بہت ساری جگہ ذکر آتا ہے کہ کھجور کے فوائد اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ پسندیدہ ناشتہ پسندیدہ ڈینر پسندیدہ لنچ کے کھجور آپ سفر میں ساتھ رکھتے کیوں منع فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھ مبارک دکھ رہی تھی تو پریز حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ تمام عدویات کی ماں ہیں تو آپ نے یہ ترک کر دینا باقی ایک دوہ کا نام لکھوارہوں لکھ لیں اگر میس کر جائیں تو لائف ہم یوٹیوب پہ موجود ہیں ابھی پروڑام وہاں بھی لائف آ رہا ہے پیشے کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ میس کر جائیں تو یوٹیوب پر آپ کا آج کا پروڑام اور یاسر بھائی کے گوڈ مارننگ کرانچی کے تمام پروڑامز آتے ہیں تو آپ ہمارے تمام پروڑامز وہاں پہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ وائز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو آج کی ڈیٹ میں میں نہیں آنا اور آپ نے اس کے دس دس کترے دن میں چار مرتبہ ایک گھونڈ گرم پانی میں لینے ہیں ترس چیزیں اور پیاز آپ نے ترک کر دینی ہے ورنہ ہومیوپیتک دبا کام نہیں کرتی اور انشاءاللہ اگلے پروڑام میں یعنی ویڈنیز دے کو ہم ہوتے ہیں آج فرائیڈے کو اسپیشلی کیونکہ کچھ ورلڈ ٹور کا ایشو ہے اس وجہ سے ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ اور کچھ سوالات ایسے تھے کچھ ناظرین کی ڈیمانڈ تھی تو آج ہم موجود ہیں ایوری ویڈنیز دے دس سے گیارہ موت ہے تو لائیو پروڑام میں فیڈبیک ضرور دیا کریں جو نسخہ جات ہم بتاتے ہیں اس کا فیڈبیک ضرور دیا کریں بلکو ٹھیک ہے تھاریڈ کی طرف واپس آتے ہیں اچھا اب یہ مردوں اور عورتوں میں الگلک مسائل لیکن خواتین میں آج کے لیے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور کچھ آپ نے نشانیاں بتائیں ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہومنل ایشیوز ہیں یا جو ڈیسورڈرز ہیں وہ نا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب ریگولیٹ کرنے کے لیے مومن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر سرجریز کا بھی ایک ریواج پایا جاتا ہے اب وہ کیس کی نویت کیا ہے یہ دیکھے بنا صرف جانا اور پھر کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کے بھی بہت کوئسچنز ہے جی اس میں یاسر بھائی میں دیکھنے والے ناظرین ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے یا لائف اپنے کیبل ٹی وی کے ذریعے ہم سے کنیکٹڈ ہے کوئی ایک بندہ بتائے جس نے آپریشن کروایا اور اس کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح سروے کرتے ہیں نا آپ لوگوں پہ ہم نے تو پاکستان کے انسانوں کو مسلمانوں کو بھیڑ بکڑیاں اور جانور بنا دیا نا دنیا بر میں تو آپ کو پتہ ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں بندروں پہ ہوتے ہیں مینڈک پہ ہوتے ہیں چوہوں پہ ہوتے ہیں بلی پہ ہوتے ہیں ہمارے انسانوں پہ ہوتے ہیں ہمارے یا کوئی بھی آپ کو ویکسین ٹرائل کرنی ہے تو فری میں آپ کو مل جاتی ہے آپ یہ کہتے ہیں فری میں دے رہے مگر وہ ٹرائل ہو رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ہم پہ تجربات بہت کیا تھے تھے ہم مضبوط قوم ہیں تھوڑی سی اس حوالے سے اور بیماریاں اس حساب سے کم ہیں جتنی بیماری کریٹ کی جاتی ہے پاکستان میں جو کریٹرز پریشان ہیں کہ ہم جو ریشو چاہ رہے وہ ملنے رہا یہ پہلے ایک دو سال پہلے بھی آپ نے دیکھا الحمدللہ الحمدللہ سمح الحمدللہ خدا نبی کریان صلی اللہ کے خاص انعیت ہے پاکستان کے وقت اب تائریٹ کا ٹریٹمنٹ آپ اوریجنل ہربل سے کروائیں اور اس حکیم سے کروائیں چاہے کسی بھی مرض کا علاج جو کہے کہ پہلے دن اس مرض کی آپ نے کوئی بھی دبا نہیں کھانی میری دبا کھائیں اب ہمارے ہیں تو حکیم دو تین نسل کے پائے جاتے ہیں الحمدللہ کیونکہ وہ خاننانی حکیم ہوتے ہیں اور جدی بشتی ہوتے ہیں ایک حکیم صاحب وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ انگریزی دبا بھی کھاتے رہے ہیں جو بھی دبا کھانے وہ بھی کھاتے رہے ہیں میری بھی کھاتے رہے ہیں ایک وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے وہ دبا بھی چھوڑو بس میری دبا کھاؤ مگر یہ بیماری ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کا معاملہ کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا بن جائے تیسرا مریض وہ حکیم طبیب وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ڈیلی چیک کرنا ہے آپ نے اگر وہ شوگر کی دوا دی رہا وہ کہتا ہے آپ نے ڈیلی شوگر چیک کرنی ہے شوگر کی ایک حقیقت ہے شوگر کے مرض کی ایک حقیقت ہے جو ڈیلی آپ نے چیک بھی کرنا ہے آج سے آپ نے کوئی دوا نہیں لے میری دوا لینی ہے اور ویری فرس دے آپ کی شوگر ہو تائر آئیڈ ہو ڈیلیسز ہو یہ سارے کنٹرول ہوں گے بہتر ہوں گے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے بہتک ٹھیک ہے اب ایک حکیم دو دو سال تین تین سال علاج کر کے جب تک اس کا کچن چلتا ہے چلتا ہے ورنہ تو پھر وہ خود ہی اللہ میں کے پاس چل جاتا ہے مریض حکیم کو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ حکیم خود اوریجنل دوا ہے اچھی کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کالر کو شامل کرتا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کان سے بات کر رہے ہیں جی ارشد بات کر رہے ہیں جی جی پوچھے کیا پوچھیں گے میرا فہین صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نا مریض بن چکا ہوں چھوٹا بشاہب کا چھوٹا بشاہب مجھے بہت زیادہ آ رہا ہے تو رات کے وقت تقریباً تین یا چار بار مجھے دو گھنڈے بعد مجھ چھوٹا بشاہب بہت زیادہ آ رہا ہے سر میں لائف آپ کو جواب بھی دیتا ہوں اور چیزیں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک بات بتا دیجئے گا شوگر چیک کروائیے آپ نے یہ شوگر مجھے نہیں ہے سر چیک کروائیے آپ نے یہ جی میں نے چیک کرائیے لاس ٹائم کب چیک کروائیے یہ لاس ٹائم ایک منت پہ لکھ رہے تھے کیا نمبرز آئے تھے فاسٹنگ رینڈم یا ایچ بی ونسی لیویل نہیں وہ ٹھیک تھے میرے وہ مطابق سر میرے واتس اپ نمبر چل رہے ہیں مجھے ریپورٹ ضرور شیئر کیجئے گا وہ ٹھیک ہے وہ آپ نے جس کو دکھائی اس کی طرف سے ٹھیک ہوگا میں پھر لائیو جواب دیتا ہوں آپ کو تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باریک ایک تو میرے ایک مشورہ ہے کہ شوگر جب بھی چیک کروائیں گے آپ ایج بی ونسی لیویل چیک کروائیں گے تاکہ لاس ٹائم نائنٹی ڈیز کا ایوریج نگل جائے اب مثال کے دور پہ رات کو میں نے کڑوے ہماری دادی ہم چھوٹے تھے تو دادی جب شوگر چیک کروانے جاتی تھی دو تین دن پہلے انہوں نے لندوم چینی چاول بند کر دینا ہے اور کڑوے کرے لے کھانا شروع کر دینا ہے روکے جب شوگر چیک کرنا شوگر آتی تھی زبردست اب کون سی فاسٹنگ رینڈم کر رہی ہیں کچھ زیادہ کھایا پیا نہیں ہلکہ سا کچھ لیا رینڈم کی تو وہ بھی نورمل اور وہ ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا مگر وہ ڈاکٹر کو نہیں دیا آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا ہمیں تو اس وقت سمجھ نہیں تھی آپ اچھا ایک بکری ہمیں کام کرتے ہیں میرا یہ ذاتی ایکسپیرمنٹ ہے اور یاسر صاحب میرے گھر پہ بھی کلینک پہ بھی تشریف لائے ہیں بارہا تشریف لائے کہ چھت پہ میں نے سنت بکریان تمام ایک لاکھ کوئی چوالیس چالیس ہزار کہتے ہیں کوئی چوبیس ہزار پہ کمرانے اسلام کہتے ہیں ان کی سنتیں بکریان پالی ہوئی ہیں کیونکہ عدویات کے اندر بھی ان کا دودھ اور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو آپ ایک بکری کو ایک گھنہ کھلا دیں اور شگر چیک کریں سات آٹھ سو آئے گی اگر آپ کا میٹر قبول کرتا ہے تو انہیں لیپ ٹیسٹ کروالے ہیں منہ تو جو آپ کے گلوکو میٹر اس پہ ہائی آئی گی اب وہ ایک دن آپ نے گھنہ کھلا دیا تو ہائی آگئی آپ نے رات کو ڈرنکس لے لیں میٹھی چیزیں لے لیں صبح ہائی آگئی اب ہم نے اس دن ڈیکلیئر کر دیا کہ بھئی یہ مرتے دم تک فارمسوٹیکل کمپنیز کو آپ نے پالنا ہے ان کے ایم ڈیز کو ان کی مارکٹنگ ٹیم کو اب آپ نے پالنا ہے مرتے دم تک یہ ایک دن کی شگر زیادہ ہونے سے ہو جاتا ہے ایج بی ون سی لیویل چیک کیجئے اگر سکس پوائنٹ ٹو بھی ہے تو آپ بورڈر پہ ہیں غزائی احتیاج شروع کریں سکس پوائنٹ فائیف کے بعد آپ سوچنا شروع کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اچھا ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک اور بڑا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں شگر کی اس کے اوپر مزید بات کے جائے گی آپ لیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جائے رہی تھا بات ہو رہی تھیں آپ کو کچھ شگر کے حوالے سے اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے جو ہمیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے یہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے جانچا جائے تو بہرحال اس کے بارے میں مزید آگئی آپ کو دیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے اور جو ہمارے معزوز مہمان یہاں تشیف فرمائے ڈاکٹر محمد فہین ادریسی صاحب ان کے حوالے سے ایک پاکیج ایک ہم نے بنا رکھا ہے جس میں شگر کے حوالے سے کچھ کہا گیا پہلے یہ دیکھئے اس کے بات پر مزید گفتگو کرتا ہے دکھائیے جی طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلیسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دوبی اور کراچی میں اپنی حدمات سر انجام دے رہے ہیں تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طبعے نبوی اور نادر و نایاب جڑی بیوٹیوں سے کیا جاتا ہے شگر کا علاج گرانٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر ازما لیں ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی عدویات انسولین بند ہو جائے گی اور شگر کنٹرول ہو جائے گی تین مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں آپ کی شگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی تو یہ جی ڈاکٹر فائی مدریسی صاحب کا ایک دعبہ شگر کے مرض کے حوالے سے اور یہ کیسے ممکن ہے اس کے اوپر گفتو کریں گے جی ڈاکٹر فرمائیے میں شگر کے حوالے سے میں کہوں گا جس طرح ڈائلیسیز ہے تھائرائیڈ ہے یا دیگر بلیڈ پیشر ہے یہ کونسٹرول ہے یہ مجزی امراض ایک رونگ نمبر ہمیں بٹھا دیا گیا ہے ذہنوں میں کہ یہ مرض ختم نہیں ہو سکتے یہ ایک رونگ نمبر ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے ڈاکٹر فائی مربلس کے نام سے آپ کو بے تہاشہ مریضوں کے موبائل نمبر ایڈریسز ان کی زبانی ملیں گے ان سے ملاقات کیجئے پوچھئے اور ناومیدی کفر ہے اس کو چھوڑ دیجئے کیوں کیونکہ آقا دو جہاں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض اتارا جاتا ہے اس سے پہلے اس کا علاج علاج ٹریٹمنٹ مینجمنٹ نہیں وقتی کنٹرول نہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا علاج اتارا جاتا ہے تو جب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک کلام پڑھا ہے اس کا شعر ہے کہ نبی ہیں بول تاک قرآن سنو کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا اللہ جی کا بولنا ہے کیونکہ عدی شیف کے مفہوم میں ہے کہ میں اللہ کی وحی سے بات کرتا ہوں تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ اب یہ تو ہو گئی دینی بات جو مسلمز ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے یا پھر ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کو بیچ میں لے آتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں تو اب میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے بات کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ کا لب لبا خراب ہو گیا ہے جبکہ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ کی ذرا سی انگلی میں بھی ایسا فنگس ہو جائے کہ اس کے سیلز کنٹینیوسلی ڈائیڈ ہو جائیں ٹیشو ڈائیڈ ہو جائیں تو آپ فوراں کاٹ کے نکال دیتے ہیں اس کو ورنہ تو ٹاکسن آپ کی باڈی میں پھیلنے کا اور وہ ڈائیڈ سیل دیگر آپ کے تمام سیلز کو ٹیشوز کو اورگنز کو ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی باتیں انگلیاں کاٹی جاتی ہے ٹانگ کاٹے جاتے ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں لب لبا کیوں نہیں نکالا جاتا اس کا مطلب ہے کہ لب لبا ریپیر ایبل ہے اور لب لبا پینکریاز ہنڈیڈ پرسن ڈسٹرائے نہیں ہوا خراب نہیں ہوا ٹاکسن اس میں سے نہیں نکال رہا وہ نقصان دیگر چیزوں کو نہیں پہنچا رہا مگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہم باہر سے انسولین لیتے ہیں جو کہ انسولین پروڈیوس کرنی ہے گلوکس جن نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پینکریاز کے اندر سے اور پھر وہ انسولین نے بائننگ کرنی ہوتی ہے گلوکس سے جو آپ کھانے کے ذریعے غزہ کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لب لبے کو ریپیر کرتے ہیں ویری فضل پیشنٹ کی شوگر اگر فائیو انڈیڈ پلس بھی ہے انسولین بھی لگا رہا ہے ویری فضل تمام ادویات انسولین بند اور شوگر کنٹرول الحمدللہ اور نائنٹی ڈیز کے ٹریٹمنٹ میں ہمارے نائنٹی نائن پرسنٹ پیشنٹ کا یہ ریزلٹ ہے کہ اس کی شوگر ختم ہو جاتی ہے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے ایک نہیں کئی مریض ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے یاسر بھائی کہ جتنی بھی مریض آپ کے کلینکس میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ہر بندہ ویڈیو نہیں بنواتا ہر بندہ کیمرہ شناس نہیں ہے کانفیڈنٹ ڈیویل وہ نہیں ہوتا گھبراتا ہے رشتہ دار پھر آپ کے جو اسکریونگ کے لوگ ہوتے ہیں جو عالی افسران ہوتے ہیں حکومتی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ بھی کبھی ویڈیو نہیں بنواتی ہیں کاروباری بڑی بڑی شخصیات ویڈیو نہیں بنواتی تو ہنڈریڈ میں سے کوئی ایک بندہ ویڈیو بناتا ہے تو سیکڑوں ویڈیوز ہم آپ پر موجود ہیں اور ان سے ہم مل سکتے ہیں اور یہ فیک ویڈیوز نہیں ہوتی آپ لوگوں سے کے بیٹے ہیں ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا سیمینار کا پروگرام بھی ہے کراچی یونیسٹی میں اور حمدرز یونیسٹی میں جہاں پہ ہم ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا تو وہاں لائف کوشن آنسرنگ بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے چینل کا بھی سہارا لیں گے کہ ایک لائف ایک پروگرام ہے کہ سا بنائے جائے جہاں پہ کچھ لوگوں کی سپیچ ہو ان بیماریوں کے اعتبار سے آپ ٹریٹمنٹ کریں ان کا آپ علاج کریں وقتی منیجمنٹ نہ کریں ورنہ یقین کریں شوگر کے مرض آپ کو وقتی طور پہ تو کچھ نہیں کہتا مگر جو آپ عدویات استعمال کرتے ہیں آشتہ آشتہ سب سے پہلے تو والدین دونوں اگر ڈائپڈے کے ہیں یا کوئی ایک ہے تو آپ ماں باپ نہیں بن سکتے آنکھیں آپ کی خراب ہوں گی پشاب آپ کو زیادہ آئے گا گردے آپ کے جائیں گے یاداش آپ کی جائے گی پاؤں میں در چوبن سنپن یہ آپ کے ساتھ ہوگا چرا سا زخم ہوگیا ہاتھ پاؤں کٹنے کے چانسز ہوتے ہیں آنکھوں کی آپریشنز کے چانسز ہوتے ہیں اندر کا سسٹم آپ کا بلکل گل سڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو شوگر کے مرض سے چاہے بلیٹ پیشر ہو کولیسٹرول ہو ڈسلیبیٹیمیا ہو کولیسٹرول کی بات ہم کر رہے ہیں یا ڈائلیسزوں کے علاج ممکن ہے تو اب ہم سے رابطہ کیجئے نمبر چل رہے ہیں ہمارے کول تسیب کرتے ہیں کول بیگ کرتے ہیں اگر ہم میز بیل بھی دیں گے تو کول بیگ آپ کو آئے گی یہ ایک ہم نے نیا نظام مریضوں کے لیے کیونکہ بہت سے بیچارے بیٹ پہ ہوتے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں تو آپ فوراں رابطہ کر سکتا ہے بہکو ٹھیک ہے چلیں اب ذرا یہ بتائیں کہ جو پاکستان سے بہار جو مریض ہیں جو پیغامات بھیجتے ہیں اور جو بار بار یہ اسرار کر رہے ہیں کہ آپ خود مہا آئیں اور آ کر ان مریضوں کو دیکھیں ان کے لیے کیا ترطیب بنی ہے یہ بھی بتائیے ذرا مریضوں کی ترطیب جو ہمارے پورے پاکستان کے ہوتے ہیں کنازی شہر میں تو میں بیس موجود ہوتا ہوں فیزیکلی اور پوری دنیا کے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ آپ اپنی اور ہماری زندگی آسان کیجئے ویٹس اپ پہ ایک وائس نوٹ چھوڑ دیا کریں میرے پرسن ہیں تمام ویٹس اپ نمبر میرے وولنٹیئر تمام اٹنڈنٹ تمام جو ہمارے اسسسٹنٹ ہیں وہ مجھے ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں ہم پیشنٹ کی کیونکہ میں ان پہ نہیں چھوڑتا اور پھر میں خود جواب دیتا ہوں پیشنٹ کو چیزوں کو دیکھتا ہوں ایڈریس اپنا ساتھ سینڈ کر دیں اور دوہ ریسیف کرنے والے کا نام نمبر ضرور سینڈ کر دیں وائٹس اپ پہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں رہتی ہیں ثبوت کے طور پر رہتی ہیں کہلکہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے تو کہا تھا یہ ہوگا اور ہم نے یہ دوہ منگائی تھی تو دوہ پوری دنیا میں ہماری بزریا کورئر بھیجی جاتی ہے مگر کچھ مریض یاسر بھائی آپ کی طرح کیا ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فہیم ہر بھت کو آپ کے پروڑرام میں آئے بیٹے ملے اچھا ایک ایک کالر آخری اور ہے اس کے بعد ہم بات مکمل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی جناب فرمائیے مر پاس اصل میں ٹائم کام ہوتا ہے میں ٹی وی کی آواز بار بار یہ دورات رہتا ہوں جی اس میں پھر ان مریضوں کے لیے سر مہینے میں ایک وزٹ ہم نے ملتان کا رکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ دوسرا ٹرس ڈے اور فرائیڈے ہوتا ہے مارچ کا نائن مارچ کی فرائٹ ہے میری دبائی سے ملتان کی تو یہ تو ہو گیا ملتان اچھا پچیس چھبیس فروری کہ میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ دبائی کے لیے جس میں دبائی کی مختلف اسٹیٹس میں ہم جائیں گے وہاں مریضوں سے ملیں گے اور جو اور سیزیں ان کے لیے ایک چیز اناؤنس کرنے جا رہا ہوں آپ کے پروڑام کے اندر کہ وہاں فری آف کوسٹ اوپیڈی کی جائے گی پہلے تو دوسرا یہ کہ علاج بلغزہ سے مشورہ فری دیا جائے گا نسخہ ایجاد بتائے جائیں گے تھرڈ سٹیپ ایک ہے کہ اگر دبا کی ضرورت ہوئی تو دبا دی جائے گی تو آپ زیادہ سے زیادہ ملاقات کیجئے جس طرح میں یہ آسیر بھائی کے ٹونٹیون کی ٹیم چاہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ملاقات کیا کریں آیا کریں پاپ اندیسے ان کے شکوے رہتے ہیں اور آپ ناظرین کی بھی شکوے رہتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب پرگرام لائف کیا کریں یہ ہمارے شہروں میں آئیں ہمارے ملکوں میں آئیں تو انشاءاللہ دبای پلان ہے دبای کے ساتھ مسکت امان پلان ہے اس کے ساتھ بہرین پلان ہے اس کے ساتھ کوہت پلان ہے اور انشاءاللہ مکہ مدینہ شیف کا بھی ایک ایک دن کا وزٹ ہوگا تو یہ پورے فیفٹین ڈیز کے اندر اس کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے پلان کیا ہے اگر نہیں ہوا تو یہ سترہ دن بھی ہو سکتے ہیں بیس دن بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ سے ملاقات ضرور ہوگی تو آپ لوگ ضرور آئیے ملیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے جو نمبر چل رہے ہیں واتس اپ کیجئے تو پھر میرا پرسنل واتس اپ نمبر دے دیا جائے گا آپ کو کہاں کا جو دبائی میں چلے گا جو نمبر تو میرا بارہ مہینے چل رہا ہوتا واتس اپ تو وہ پھر میں انٹرنیشنل پیشنٹس کے لیے ایک الگ نمبر ہم نے رکھا ہوا ہے ملتان کے مریضوں کے لیے دو الگ نمبر رکھے ہوئے ہیں کرانچی کے مریضوں کے لیے دو الگ نمبر رکھے ہوئے ہیں تو ان سے پھر انہی کو جواب دیا جاتا ہے تاکہ چیزیں برفکیٹ ہو اور پھر آرام سے آپ کو دیکھا جا سکے سنا جا سکے جواب دیا جا سکے عدویات بجوائی جا سکے تو آپ لوگوں نے میکسیمم لوگوں کو بتانا ہے کیونکہ جو پاکستانی کیمیونٹی اس وقت وہاں پر رشانی کا شکار ہے کوئی کفیل کا شکار ہے کوئی اکامہ کا شکار ہے وہاں پر جو پاکستانی قوم پاکستان میں چھ گھنڈے جوب کرتے ہوئے سوچتی ہے وہاں بیچاری اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے جوب کر رہی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علاج کے بہت بڑے اشیوز ہیں وہاں پر کہ آپ کے میڈیکل کارڈ بن جاتے ہیں جس طرح ہے کارڈ پچھلی حکومتوں میں بنے تو اس کارڈ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ تو چل میں آیا والا علاج ہوتا ہے تو وہ جو اصل علاج ٹریٹمنٹ ہے وہ تو پھر وہاں کے لوکل کو عربیوں کو اور وہاں کے جو موجود شراختی کارڈ ہولڈر ہوتے ہیں جو وہاں کے ریزیڈنس ہوتے ہیں جو وہاں کے شہری ہوتے ہیں آوریجنل آورسیز کو غیر ان کو کہتے ہیں غیروں کو نہیں دیا جاتا تو ان کے لیے کیونکہ آپ دیکھیں ایک دانت نکلوانا ہے تو پاکستانی پاکستان آگے نکلواتا ہے ایک چھوٹی سی کوئی دوہ چاہیئے کوئی علاج کرانا ہے تو پاکستان آگے کرواتا ہے تو آپ کے جو اتنے قرائے لگتے ہیں اتنی پریشانی ہوتی چھوٹی نہیں ملتی کیونکہ آپ کو سال میں کوئی تیس دن کی چھوٹی ملتی ہے تو اس کے لیے میں آ رہا ہوں انشاءاللہ رابطہ کریں گے آورسیز میرا ایک نمبر نوٹ کر لیں اگر رابطہ آپ کا نہیں ہو رہا کہ نمبر نوٹ کر لیں 0307 5444381 دوبارہ ریپیٹ کروں گا 0307 5444381 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے ذاتی جس میں انٹرنیشنل پیشنٹس کو ایک ایک کو میں خود جواب دیتا ہوں کوئی بھی کیوری ہے آپ نے فری آف کاؤسٹ کنسلٹنسی لینی ہے اور 15 ڈیز ہم آپ کے خدمت کے لیے آ رہے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاک شاپ پروگرام میں وقت دینے کے لیے پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح آگے جاری رہے گا اور اس وقت میں جو آج بڑے اہم مسائلتے خاص طور پر گردو کے امراض کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں اور اس میں بہت ساری اور دیگر بیماریاں بھی ہیں اس کو کوشش کریں گے آگے جا کے الابریٹ کریں اور اس کے اوپر پھر مقصود پروگرام کریں گے جب ڈاک شاپ انشاءاللہ واپسی ہوگی یہ سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے اور شگر کے حوالے سے خاص طور پر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ پروگرام میں گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں محمد یاصر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت اللہ نکم بار